اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو می چینل زی کے بیوٹی کورنر فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ دو نہائید آسان گھریلو ٹپس شیئر کرنے جارہی ہوں جس کے استعمال سے اگر آپ کے پیر کا انگوٹھا جو خراب ہو گیا ہے جس طرح سے مومن اس میں فنگس لگ جاتی ہے یا پھر آپ کی ہاتھوں کا کوئی سا بھی انگوٹھا یا کوئی سا بھی ناخو جو خراب ہو گیا ہے زیادہ تر انگوٹھے خراب ہوتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا لیکن اگر کوئی سا بھی نیل ہے جو آپ کا خراب ہو چکا ہے فنگس لگ گئی ہے تو اس کے لئے میں آپ لوگ کے ساتھ دو نہائید آسان گھریلو ٹپس شیئر کرنے جارہی ہوں جس کے استعمال سے آپ اس فنگس سے بینہ میڈیسن لیے جان چھوڑا سکتی ہیں اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میڈیسن لیتے تھے ہم تھک جاتے ہیں بٹھ ہم چھٹکارہ نہیں پاسکتے تو آج کی ویڈیو جو ہے ان تمام لوگوں کے لئے ہے جو اس پریشانی مبتلا ہے تو میری ویڈیو کو اپنے انڈ تک ضرور دیکھنا ہے دوستو پیر ہمارے شخصیت کا اہم حصہ ہے اور اگر پیر گندے ہیں نشان زدہ ہیں تو دیکھنے والے آپ کے بارے میں گمان کر لیتے ہیں کہ آپ صفائی پسند نہیں ہیں اور اپنے پیروں کا خیال نہیں رکھتے ہیں اسی طرح ہمارے ناخن بھی قابل توجہ ہوتے ہیں کیونکہ اکثر میل کچھ اہل ناخنوں میں ہی پھرتی ہے لیکن اس کے علاوہ پیر کے ناخنوں میں فنگس بھی لگ جاتی ہے جو کہ ایک تکلیف دے مرض ہے جسے جو ہے ہم عام زبان میں پھپوندی لگنا بھی کہتے ہیں اس میں پیروں کے ناخنوں پر سفید بھورے یا زرد رنگ کے دھبے اوپر آتے ہیں اس کے علاوہ ناخن موٹے ہو جاتے ہیں ٹوٹنے لگتے ہیں اور ناخن کے ساتھ پورے انگوٹھے میں تکلیف انتہائی بڑھ جاتی ہے جو کہ عام طور پر پیروں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے پیروں کو نم رکھنے یا پھر مستقل تنگ جوتے پہننے کی وجہ سے ہوتا ہے تو چلیئے فرنڈز اپ میں آپ لوگ کے ساتھ وہ ریمیڈی بھی شیئر کر دیتی ہوں جس کے استعمال سے آپ نیلز میں لگی فنگس سے جان چھوڑا سکتی جو ٹپ نمبر ون ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک ٹب یا پھر بالٹی اس کو لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اپنے اچھے سے دھو کر خوش کر لینا ہے اب اس میں اپنے سیپ کا سرکا اور بیکنگ سوٹر ڈال کر مکس کر لینا ہے اب اس پانی میں اپنے پاؤں ڈبو کر آدھے گھنٹے تک بیٹھے رہے ہیں پاؤں کو سادے پانی سے دھویں اور تولیے سے خوش کر لینا ہے یہاں میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ٹب میں پانی نہیں ڈالنا بلکہ آپ نے اس میں سیپ کا سرکا ڈالنا ہے اتنا سا ڈالنا جس میں آپ کے جو پاؤں ہیں یا آپ کے ناکھوں نے وہ ڈپ ہو جائیں اس کے ساتھ آپ نے بیکنگ سوڈر ڈالنا ہے اور یہ دونوں چیزیں اس کی مقدار کیا ہوگی کہ آپ نے دونوں چیزیں ون ون ٹیبل سپون کر لیں دونوں چیزیں اپنے ہم وزن لیں آگے یہ آپ پہ ہے کہ وہ کتنا سا بنے گا جو آپ کے پاؤں اچھے سے بھیگ جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو آدھے گھنٹے تک اپنے پاؤں اس کے اندر رہنا ہے سادھ سادھ ہلکا پھول کر مساج کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سادھے پانی سے دھولیں اپنے پاؤں آپ دیکھیں گے کہ دو سے تین استعمال کے بعد ہی یہ فنگس جو ہے آپ کے پیروں سے یعنی آپ کے نیل سے ہٹنا شروع ہو جائے گی اور بہت جل جو ہے آپ کے ناکھنوں سے مکمل غائب ہو جائے گی تو اگر آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ٹیپ نمبر ون جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آئی تو یہاں میں آپ لوگ کے ساتھ ٹیپ نمبر ٹو بھی شیئر کرتی ہوں وہ کیا ہے کہ جو لیسن ہے دوستو لیسن فنگس کو ختم کرنے کے لئے بہت ہی مفید ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسی خصوصیت پائی جاتی ہیں جو فنگس کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف لیسن کا رس لینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اپنے فنگس جہاں جا فنگس ہے آپ کے نیلز پر وہاں پر لگانا ہے اور بیسمنٹ بعد جو ہے اپنے نیلز پانے سے سادھا پانے سے کوئی نیم کرم پانی نہیں چاہیے کوئی اٹھنہ پانی نہیں چاہیے آپ کے ساتھ ایسی پرابلم بھی ہو رہی ہو کہ ناخن جا وہ اتر رہا ہے اس کیلئے بھی جو ہے آپ یہ ٹپس کر سکتی ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کو فائدہ ملے گا ان ٹپس کے کسی بھی قسم کے کوئی سائٹ ایفیکٹس نہیں ہیں کہ یہ آپ کے پاؤں یا آپ کے ناخن کو نقصان پنچائے گا یا کوئی اس کے جو ہے ایسے اثرات چھوڑے گا جو بعد میں آپ کے لئے پریشانی کا باعث ہوں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بے فکر ہو کہ آپ ان میں سے کوئی سے بھی ایک ٹپ جو ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیجئے انشاءاللہ ویدن ویک آپ لوگ کو جو ہے ریزلٹس بہت سا پتس ملیں گے تو فرینڈز یہ تھے میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور نیو دیکھنے والے چینل سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا تو ملتی ہوں کسی نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ